بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تر خوبصورت سماتوں کو پیار محبت چاہت خلوص احترام اور عقیدت کے ساتھ ایک مرد پر پھر ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبے ایک اور امید اور ایک اور دعا کے ساتھ خوش آمدید دعا یہ ہے کہ اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کے لیے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کے لیے نہ صرف دور تر کر دے بلکہ کیے بھی رکھے آمین سمہ آمین سب سے پہلے آپ کا بہت 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 شکریہ ہمارے درمیان یہ جو وقفہ خائل رہا اس طوران آپ نے رابطے کو جاری رکھا فیس بک ہو انسٹیگرام ہو واتس ایپ ہو یوٹیوب ہو آپ نے اپنے پیغامات بھی پہنچ رہے ذاتی طور پر بھی اور کومنٹس کی صورت میں بھی Thank you so much to all of you کوشش ہوگی کہ آپ سے روزانہ ملاقات ہوتی رہے بلا تاخیر آج کے موضوع کی جانب بھڑتی ہیں اور جو کہ آج اتوار ہے اگر تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو دس دسمبر ہے اور ہم بات کریں گے دس سے لے کر سولہ دسمبر تک کہ اس ہفتے کے بارے میں کہ یہ ہفتہ کیا کہتا ہے Disclaimer میں دوبارہ دہرا دوں جو کہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک جستجوے علم کا سلسلہ تھا جو جب شروع ہوا تو اس میں آپ کو بھی شامل کر لیا گیا آپ نے اس کو سراحہ تنقید بھی کی اور وہ تنقید ہم نے تعمیری طور پہ آپ کی وصول کی اور آپ کا شکریہ ادا کیا ہمارا سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں ایک ہورسکوپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے چاہیے وہ ہفتہ وار ہو یا پھر وہ روزانہ کے حوالے سے ہو اور آپ کو ٹائم سپیم دے دیا جائے گا ڈسکرپشن میں آپ اس پر بھی کلک کر کے صرف اپنا ستارہ بھی سن سکتے ہیں بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے پہلے ستارے کی جانب ہفتہ وار بشم اللہ کرتے ہیں ہمارے برج حمل سے جو کہ ایریز بھی ہے اور سیارہ ان کا مریخ ہوتا ہے ایک اس مارچ سے بھی سپریل کے درمیان تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے اگر آپ خود کو کسی مشکل میں محسوس کر رہے ہیں تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک آپ بھی اس قیفیت سے نہیں نکل پائیں گے ایک وہ انسان سپرسٹیشس بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے جو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اور پرارکٹیکلی ہم نے دوسروں کے لیے بھی کیا اپنے لیے بھی کیا سورہ بقرہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اگر ہفتے میں ایک دفعہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے ورنہ کوشش کریں کہ مہینے میں ایک مرتبہ تو ضرور ہوا کرے اور انچی آواز میں ہوگی اس کے علاوہ جی یا حیو یا قیوم روزانہ پانچ سو مرتبہ اگر آپ ورد کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست رہے گا اگر فیملی میں کسی سے اختلافات ہیں تو خموشی اختیار کرنی ہوگی اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ اولاد پر خاص نظر رکھیں تاکہ ان کی بہترین تربیت ہو سکے برجے سور ذکر کرتے ہیں سیارہ زہرہ ایکی سپریل سے بیس مہی کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے جس طرح سے آپ کو میرے خیال سے مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے سال سے ایک انڈیکیشن دی تھی اور وہ تھی آپ کے لیگل معاملات یا پھر جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے تو اگر وہ معاملات ابھی تک ہیں جس میں پراپٹی ہو سکتی ہے وراثتی امور وغیرہ ہو سکتے ہیں اور وہ سلسلہ اگر ابھی تک چل رہا ہے میں ایک یقین دہانی آپ کو کروا کے گیا تھا کہ انشاءاللہ اگر آپ اپنے تائیں حق پر رہیں گے تو انشاءاللہ صورتحال بھی آپ کے حق میں رہے گی اور سو مضبط رہیے اگر آپ کو حق نہیں مل رہا تو پھر کسی کا حق لینے کی ضرورت بھی نہیں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ اس پر بھروسہ رکھئے دل کے حوالے سے ذرا کابو میں رکھنے کی ضرورت ہوگی یعنی روحانی لحاظ سے خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے باقی خاموشی بہتر ہے کیونکہ مخالفین کے تعداد بھڑتی جا رہی ہے سو بس طفلہ کہنا شاہیں گے آپ کو بھی ہمارا اگلے سی طرح جو ہے برج جوزہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی جیمنائے سیارہ تارت اکیس مہی سے بیس ان کے درمیان تاریخ پیدائش ہوتی ہے یہ ہفتہ آپ کا کہتا ہے کہ اگر آپ کسی فیصلے کے حوالے سے کسی دوراہے دوراہے پہ ہیں یا پھر آپ کسی مشکل کا شکار ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اس تخارے سے کام لے سکتے ہیں لیکن فیصلہ اس ہفتے ضرور کر لی جائے گا یہ بہت ضروری ہوگا آپ کے منستقبیل کے لیے ساتھ ساتھ فیملی کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ بہت ضروری ہوگا روزگار کے حوالے سے گر خاص طور پر پریشان ہیں بہنت کیجئے ایک فیصلہ کر لیجئے اور اس پر ڈٹے رہیے انشاءاللہ بہتری ہوگی باقی امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو حالات آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے ہمارا قلعہ سے تارہ یہ جب برجے سرطان ان کو ہم اس کا کینسر کہتے ہیں اور ان لوگوں کو کینسریانز اور سرطانی خواتینوں حضرات بھی ہم کہتے ہیں سیارائن کا چاند ہوتا ہے باید اوے اور 21 یون سے 20 جولائے کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر بات کرتے ہیں کہ اوورال تو انشاءاللہ سلسلہ ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ کام آپ کے مطابق ہوں اور کچھ آپ کے مطابق نہ ہوں سو اس کے اکارڈنگ آپ خود کو ریڈی رکھئے گا یعنی اپنے میں وہ فلیکسیبلیٹی آپ نے لانی ہے کہ اگر کوئی کام آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو دیفینٹلی وہ اللہ بادشاہ کی رضا ہے آپ کو اس پر راضی ہونا چاہیے باقی انشاءاللہ جو جہاں سے امیدیں تھیں اللہ تعالی نے جن کے تائیں آپ صحیح تھے تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی پوری ہوں گی ذہنی طور پر خود کو تیار رکھئے مصبت رکھئے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوں گی اور کئی برسوں سے جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے اور اوورال حالات انشاءاللہ بہتری کے جانب ہوں گے بیسٹ افلاک ہمارا اکلے صدارہ ایج برجے اسد اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیو کہتے ہیں سیارہ شمسو کہتے ہیں اس کو عرصہ ہو گیا نا تو تھوڑا تھوڑا ذہن میں چیزیں آتی جائیں گی اچھا جی آپ لوگ کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے ابھی اور اگر پڑھائی کا موقع ملتا ہے تو پوری محنت کیجئے یعنی اگر سٹڈیز کنٹینی ہوگا گنا چاہتے ہیں تو بشم اللہ کیجئے باقی انشاءاللہ سلسلے آپ کے حق میں رہیں گے مسائل ختم ہونے کے حوالے سے بھی اور اگر کوئی آپ کے مخالف ہے تو وہ خود انشاءاللہ رستے سے ہٹ جائے گا مالی طور پر معمیلات بہتر ہوں گے اور جس بھی کام میں آپ بشم اللہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی اوورال انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچ رہے گا بیسٹ اف لاک ہمارا اگلہ ستارہ جو ہے برجس امبلا ہے اس کو ورگو کہتے ہیں سیارہ ان کا اتارت ہوتا ہے بائیس اگر سے بائیس ستمبر کے درمیان تاریخ پیدائشن کے سمجھی مانی اور گردانی جاتی ہے اندرون خانہ جو معاملات ہیں وہ ذرا بہتر کرنے کی اور ان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ضرور ہے آپ کو اور بہت ہی حقوق اللہ باد روحانی طور پر مضبوط ہونا کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کا خیال رکھنا اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ باد کا خیال رکھنا اور ان دونوں کو اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے خوف سے صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی خود کو روحانی طور پر مضبوط کرنا ہوتا ہے جہاں جہاں غلطیاں آپ سمجھتے ہیں وہاں اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے بلکہ فوری طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے سلسلے بہتر ہوں گے وقت ضائع نہیں کیجئے گا دوبہ سے کام لیجئے بیسٹ آف لاک آپ کی انشاءاللہ سلسلے بہتر ہوں گے اوکے جی موویگ آن چو برجے میزان لیبرا ان کو کہتے ہیں سیارہ ان کا زہرہ ہوتا ہے اور 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان آپ لوگی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم سپیم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے ہاں جی سب سے پہلے صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر صحت کے حوالے سے کیا ہوتا ہے صدقہ ضرور دیجئے گا اس سے سلسلے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں دوسرا اپنی نظر روز ضرور اتارا کریں پرندوں کو خوراک آپ ڈال سکتے ہیں یہ بھی خوبصورت صورت ہے صدقے کی اور بھاگے اگر ان ڈیپس جانا چاہتے ہیں تو دریا کا پانی جو ہے وہ اگر ہو سکے تو اس کا گھر میں شڑکاؤ کر لیں اس سے بھی نہوست جو ہے وہ ختم ہوتی ہے ایک اور رہا ساتھ آپ کو پتہ چل گیا سو جہاں اختلافات ہیں وہاں خاموشی سے کام لینا ہوگا آپ کو بھی تو انشاءاللہ خود ہی وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے پھر وہ مخالف ہٹ جائے گا باقی معاف کرنے کی روش بھی اختیار کی جائے بیسا فلاک کہنے شائیں گے آپ کو بھی ہمارا اگلا ستارہ جو ہے برج اقرب ہے سیارہ آپ کا مریخ ہوتا ہے اور 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے سوچویوشن تھوڑی کریٹیکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ سلسلے بہتر ہوں گے اور ہو بھی سکتے ہیں اس کے لیے ایک آپ نے کیا کرنا ہے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے جب ہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا وہ نہیں ہو سکتا اور سمپلی کیا کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ الحبیب پڑھ لیجئے گا پانسو مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں خاتم ہو جائیں گی بسٹ اف لکھ ہمارا اگلا ستارہ جب اللہ تعالیٰ کا نام دے دیا گیا تو پھر اور کیا بیان کیا جائے برجہ قوس ان کو سیجیٹریس میرے خیال سے کہتے ہیں سیارہ مشتری ہوتا ہے ان کا اور 23 نومبر سے 20 دسمبر کے درمیان تاریخ پیتائش ہوتی ہے سب سے پہلے مالی لحاظ سے خدمے لالش کو پروان نہ چڑھنے دی جائے گا اور دوسرا اپنے دل کی حفاظت کیجئے جب ایک کوئی غلط جذبہ جو نہیں ہونا چاہیے دیفنیٹلی وہ ایک امتحان تو ضرور ہے لیکن وہ اس پہ کنٹرول بھی انسان کو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہے تو جب ایک جذبہ ایک کوئی غلط جذبہ ہمیں غالب کر لیتا ہے خود غالب ہو جاتا ہے ہم پہ تو پھر دوسرے غلط جذبے جیسے اگر مالی لحاظ سے ہم تو اسی طرح سے پھر ہم دل کی بیراروی کا بھی شکار ہو جاتے تو اس طرح سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں سو کوشش کیجئے کہ خود پہ اختیار جو ہے وہ بہترین ہو اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہو سو باقی انشاءاللہ ذہنی طور پہ خود کو تیار رکھیں اگر روزگار میں مشکل تھی تو وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی اسی ہفتے خاص طور پہ بد تک اور سلسلے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے بیسٹ آف لکھ کہنا شائیں گے آپ کو بھی اوکے جی ہمارا اگلہ ستارہ ہے جی برج جدی کیپرے کون کہتے ہیں آپ کو سیارہ آپ کا زوہل ہوتا ہے اور گھر میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنا قیدار ادا کر کے مسلحت پسندی سے اس پہ قابو پالیں ورنہ سلسلے جو ہیں وہ آٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی جلدی لیکن ذرا مسلحت کے ساتھ سو باقی مگر اختلافات ہیں تو وہاں پہ یعنی لڑنے کی بجائے آپ نے دیکھیں اب بس ہو جاتی ہے میری لڑنے کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسلحت پسندی سے کام لینا ہے ورنہ رشتے آپ کھوڑ سکتے ہیں سو محتاط طریقے سے تھوڑی کریٹیکل سیچویشن ہے لیکن خیر بیسٹ آف لکھ سیکنڈ ناسٹ ہے میری خیال سے برجہ دلو ہے سیارہ ان کا ہوتا ہے زہل اور بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے درمیان آپ لوگ کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے گلہ میرا بس کر چکا ہے خیر سلسلے انشاءاللہ بہتر ہونے شروع جائیں گے جہاں تک مجھے یاد ہے جو آخری انسٹرکشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے دل پہ کابو پا لیجئے دل پہ کابو پانا یہی ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے تابعے کر لیا جائے سمپل سمپل سو انشاءاللہ قسمت آپ پہ مہربان ہوگی اور سلسلے بہتر ہونا شروع جائیں گے مشکلات خاتم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ مالی لحاظ سے بھی سلسلے بہتر ہوتے محسوس کریں گے اگر رقم کہیں پہ آپ کی جو ہے وہ جس کہتے پیمنٹ پرسی ہے تو انشاءاللہ سلسلے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے پنجابی بھی کیسے کیسے ٹرمز نکالتے ہیں اینیوے کرز لینے دینے کے معاملات انشاءاللہ آسان ہوں گے اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی پیدا فرمائے آمین آمین بیسٹ افلاک لاس برنو دلیس جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو پائیسز کہتے ہیں اور ہوتی خواتین وزادت اور پائیسز بھی کہا جاتا ہے سیارہ مشتری جوپیٹر انیس فروری سے بیس مارش کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ کے زندگی میں کوئی باہر کا شخص آپ کی ذاتی زندگی میں مداقلت کرتا نظر آتا ہے جو کہ دیفینٹلی تعلقات میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے سر کسی باہر والے کو آپ کا وہ درد نہیں ہو سکتا جو آپ کے جسم کو ہے اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت تھا شیئر مجھے بھی بھول گیا ہے لیکنہ نہیں میں پھر کبھی سنا دیں گے گھر اور خاندان کے معاملات جو ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ کے اختیار میں ہی رہیں اور دوسروں کے ہاتھوں میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ کئی سالوں سے مشکلات کا شکار تھے اور کوئی ذریعہ یا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو انشاءاللہ آپ سلسلے ایسے بنیں گے کہ آپ انشاءاللہ خود حیران ہونا شروع جائیں گے اور یہ حیرانگی ہی اللہ تعالیٰ کے قدرت کا شاہکار ہوتی ہے اور پھر انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ بے شک آپ کی کمیٹس میں شامل کرنا چاہوں گا ہمیں میسج کیا تھا کسی نے میں ان کا میسج شامل کر دوں میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے اس لئے میں چاہ رہا تھا میں ضرور شامل کر دوں اگر مجھے ان کا میسج نظر آ گیا تو اسلام علیکم سر دو دن ماں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں آرہے تو ریڈنگ بہت اچھی تھی تھینکیس ہوں میں دوبارہ سے اوکے جی اوکے کوشش کرتے ہیں روزانہ آپ سے ملاقات ہو ہمارے ساتھ رہیے گا رات بارہ بجے کے بعد آپ کو کسی بھی وقت پوڈکاست کی ویڈیو مل جائے گی اور بھی انشاءاللہ ویڈیوز اور چھوچڑے شورٹس آئیں گے ان کو بھی سراہیے گا ساتھ دیجئے گا اللہ نبی وارز